اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہو تو ان کے بیرون مل جانے کے انتظام ہو جاتا ہے وہ آپوزیشن میں ہو تو انہیں اقتدار میں لانے کے لیے سادشے یہ نظام خود کر رہا ہوتا ہے پہلے یہ باتیں ہوں تکی گلی محلو مگر عمران غان کی حکومت کے ساتھ چکچ ہوا اس کے بعد یہ ہر زبان پر ہو رہی ہے یہ اسی نظام کی خوبصورتی ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز نے ملٹری لینڈرشپ کے خلاف جلسوں میں باتیں کیں الزامات لگائے نعرے لگوائے لیکن وہ سب کچھ بھلا دیا گیا فوج کی طرف سے اب عمران خان جو جلسوں میں کسی کے نام بھی نہیں لیتے فوج کے بار بار اعترام کی بات کرتے ہیں وہ اشاروں کے نائوں میں بات کرتے ہیں بلکہ وہ بھی نہیں کرتے مازوکان ان کے بارے میں نولی کے جو قریبی صافی ہے وہ یہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ عمران خان اب دوبارہ کبھی اقتدار میں نہیں آسل کیونکہ وہ فوج کے خلاف ہوں گے اچھا مریم نے سیاست میں جو اپنی جگہ بنائی ہے تو وہ اپنی جاریت سے بنائی ہے اور ان کے اس رویے کا پارٹی کو نقصان ہوا یا نہیں ہوا لیکن وہ نواز شریف کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان سے کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کیا بولتی نہیں ہے ابھی مریم نواز کی جماعت کی حکومت ہے ان کے چہچا وزیراعظم ہے ان کے گزن چیف ملسٹر ہیں یعنی سب کچھ مریم نواز کی ہاتھ میں ایک طرح سے وہ ابھی جب تقریل کرتی ہے تو سرونگ فوجی جنرل کا نام دیتی ہے ابھی انہوں نے جو اٹک میں فتح جنگ میں جلسے میں گور کمانڈر پشاور لیفٹنر جنرل تری سٹار جنرل فیض عمید کے بالے میں انہوں نے باتیں کی سخت تلزمات لگائے اب وہ ادارہ جو بار بار یہ کہتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے جنرل پر اقزامات لگتے ہیں تو وہ خاموش لیتا ہے ادارہ جبکہ اس کے علاوہ کسی کے بارے میں اگر بات ہو تو پھر برپورا جمل آ جاتا ہے اب اس پر لوگ طرح طرح کتب سے کرتے ہیں کسی مریم نواز ہو ہیں وہ یہ کسی کی ہدایت پر کرتی ہے کسی طرح جنرل فیض عمید کو اتنا کونٹرو ورشن بنا دیا جائے کہ وہ آرمی چیف کی ریس سے باہر ہو جائے کیا انہیں عوام میں اتنا بدنام کر دیا جائے کہ وہ خود ہی ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کرنے یہی باتیں کسی سیاسی جماعت کا کوئی کارکول اگر سوشل ویڈیا پر کرے تو اسے اٹھانے بھی دینے لگتی ہے مریم نواز یہ بات ہے جنسوں میں کرنی ہے سریعام کرنی کو پوچھتا نہیں یہ جو مختلف ردعمل ہے اور یہ جو پیمانے ہے اس پر کچھ لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے اور کچھ لوگ دکھا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی فوج کا ہم تو بغیر کسی لالت سے دفاع کرتے ہیں یہ کیا بات ہوئی کہ ایک لیڈر اور اس کی بیٹی کو کچھ بھی کرنے اور کہنے کی اجازت ہے اور اگر کوئی اور تنقید کرے تو اس کو پکہ لیا جاتا ہے وہ کچھ بھی کر کے آ جائیں کہ دونوں باپیٹی انہیں فاران معافی مل جاتی ہے ڈان لیگ سے لے کر جلسوں میں الزامات تک سب کچھ نظر انداز کر دیا جاتا ہے یعنی مریم نواز میں اٹک جلسے میں یہاں تک کہہ دیا کہ جنرل فیض امید عمران خان کے ہاتھ تھے اور عمران خان ان ہاتھوں سے یعنی جنرل فیض امید کے ذریعے اپنے مخالفین کی گردر تب اچھا کرتا ہے ایک ڈی جی آئی سائے کے بارے میں سرونگ پور کمرٹر کے بارے میں یہاں کسی میجر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اب سینئر صحافی ہیں سبی ابراہیم صاحب انہوں نے جنرل بایواز صاحب پر تدقید کیا انہوں نے کچھ سوالات اٹھایا ہے ہاں کسی کو اس پر اختلاف ہو سکتا ہے ہاں وہ بہتر طریقے سے بھی یہ بات کر سکتے تھے لیکن آزادی رہا ہے جب باتیں ہو رہی ہیں لوگ سوال اٹھا رہے ہیں تو انہوں نے بھی سوال اٹھا دیا کہ اس سے زیادہ جو باتیں نواز شریف نے کی تھی وہ باتیں سبی ابراہیم میں تو اس کا سو بائیسہ بھی نہیں کیا نواز شریف جو دکھا کہ جنرل باجوہ تم امران خان کو لے کر رہے تھے چپام دھو جنرل باجوہ تم اس ملک کے بیڑا غرق کرنے کے سمطال جنرل فیض عبید تم نے امران خان کو دھاندی کے ذریعے سے اپنے مسلم کیا اس سے سخت بات ہے تو نہیں ہی نا سبی ابراہیم کیا وہ نواز شریف ہے کیا وہ بگیر نواز ہے کیا ہوا رہا سنا اللہ کیا ہوا پوری مسلم نہیں جو کچھ بلاول نے کہا جو کچھ جلداری صاحب نے کہا تھا جنرل رائیل شریف کے زمانے بھی کہ تمہاری ایڈ شیٹ پر جانے گی کیا آپ اپر حاصل چھتا نہیں کہا سارے پاور میں آگئے سارے اقتدار میں آگئے بلاول نے یہ سیلیکٹڈ جو کہا تھا امران خان کو اس کا مطلب کیا تھا کہتے امران خان کو کہ سیدھ ہی آگ لگا دے تھے وہ فوج کے فوج نے سیلیکٹ نہیں آگئے مولانا فضل الرحمن نے کہا تھا کہ ہم جی ایچ کی واقعہ تھا نہیں اور منعے کا بار منعے کا بار مولانا فضل الرحمن سے دوری فوج نے سوائل کیا ان میں سے کسی ایک کو پکڑا ان میں سے کسی ایک کیوں پر کو کیس بنا فوج کو آئی سمی ابراہ نے سوائل کیا ایف آئی نے انکوائری شروع کر دی اور طلب کر لی ہے تیرہ ہی شودہ مائی وہ تو خیر پاکستان سے باہر ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو وہ اس انکوائری کا سامنے کریں گے لیکن آپ ذرا دورہ بیار دیکھ لیں اس ملک میں کیا رہا ہے اس کا مطلب ہے آپ بدماشی کرنی ہے اس ملک میں گھنٹا گھنٹی کرنی ہے اپنی ٹرمز مرمانی ہے تو آپ کو طاقہ پر ہونا پڑی آخر میں ذرا انفلیشن پر بات کر لیتے ہیں جو اتنی تجربہ کار اور زبردست حکومت کے باوجود نہیں رکھ رہی ہے پاکستان میں حکومت تو بدل گئی لیکن حکومت بدلنے کے باوجود کامن مین جو ہے اس کے لئے کچھ نہیں بدلا وہ پہلے بھی مہگائی سے پریشان تھا چار پیسے کمانا چھے خرچ ہو جاتے تھے اور اب اس حکومت کے آنے کے بعد بھی وہی حالات ہیں جو عمران خان کے دور میں تھے جب آپوزیشن میں تھے تو یہ عمران خان کے خلاف مہگائی کوئی سب سے بڑا مسئلہ کہیں گے آج کی حکومت عمران خان کے خلاف مہگائی مقاو مارچ کرتی تھی تو لوگ سمجھتے تھے کہ واقعی ان کے پاس کوئی حل ہے اور ان کو جدار میں آنا چاہیے اور ابنان خان کے پاس کوئی حل نہیں ہے لہٰذا جب ان کی حکومت آئے گی تو یہ اپنی اہلیت سے ساری ایکانومی کو چھٹکی بجاہ کر دیں گے مگر حالات یہ ہے کہ آٹا دس روپے فی گلو مہنگا ہو چکے مرگی کے گوشت میں روزانہ پچاس پچاس روپے اضافہ ہو رہا ہے کوئیٹا میں جو سارے چھے سور روپے فی روڑ چکے ایک باہ میں تین بار مجھلی مہنگی ہو چکے سٹاک ایکسٹینج سے بھی کوئی اچھی خبریں نہیں آئے روپے ہمارا جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں کمزور ہونے کا سلسلہ اس کا پیسے کے پیسہ چل رہا ہے پیاز، لیمو، ٹماتر، لال مرچ، گی، مصالہ چاند جو روزانہ استعمال کی چیزیں اور جو ہر انسان استعمال کرتا ہے وہ پہلے کی طرح مہنگی ہے بلکہ کچھ چیزیں اور مہنگی ہوئی ہیں یعنی کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی بہت حوصلہ افضار اور بڑی اچھی خبر آنے کہ جناب شباز شریف کی حکومت نے کمال کرتا ہے حکومت کو سعودی عرب اور یو اے ای کی طرف سے بھی جو پوزٹیف رسپانس ملنا تھا وہ نہیں ملا جس سے نقصان ہوا ہے دوسرا عمران خان نے بھی امپورٹڈ حکومت کے نام سے مسلسل حکمرانوں کے خلاف مہم شروع کی ہوئی ہے جبکہ مہنگائی میں ریلیف نہ ملنے پر لوگوں کا تو ویسے ہی اس حکومت کی خلاف بارہ چڑھنا شروع ہو گیا ایک لوگوں کو اس بات تک غصہ ہے کہ انہوں نے عمران خان کی حکومت گرہ دی سازش کی اوپر جو عمران خان کہہ رہے ہیں دوسرا یہ ہونا ہے اب یہ حکومت کے کچھ حمائیتی اینکلزم وہ بھی اپنی حمائیت کھلنا ہے کھینچ رہے ہیں حکومت سے تو انہیں بھی نظر آ رہے ہیں یہ حکومت تو اپنے وعد پورے نہیں کر پا رہے ہیں لہٰذا یہ حکومت خود بھی گھنٹی ہوگی یہ ہمیں بھی گھنٹا کریں لہٰذا اس حکومت کے لائک مائنڈڈ بھی پیچھے آگئے ہیں کوئی ڈریکشن نظر نہیں آ رہے ہیں یہ معاملات پہلے سے پہتے چلانے کی صلاحیت رہتے ہیں تو کیسے رہتے ہیں لوگوں نے ابھی سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ عوام کے لیے نہیں بلکہ یہ اپنے لئے کھنٹی ہوئے تھے یہ بھی حکومت مل جانے کے بعد اب آپ کو پھول گئے ہیں اور یہ وہی وضاعتیں انتصال کیا دی رہے ہیں جو اس ملک میں سیاستاندار کی نویش ہے وہ اقتدار میں آنے کے بعد اپنی اپنی نکامیوں کو تصدیم کرنے کیونکہ ہے وہ جانے والوں کے اوپر سارا نظر ہینا تھے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا چینل میں سبسکرائب دیکھیں اور بیل آئی فرم پھول